بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم گفشت میں خوش آمد ہے میں ہوں فاروق فیصل خان میں ہوں میاں سویل اقبال میاں صاحب دماغ کو پہ دماغ کہے خود کہیں دماغ کہے یہ تو ہم کب سے اس قدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اور یہ دو لیکشن سے پہلے دیکھو نا جو نگران کو امتے بھی کہہ رہی اندی ملانا فضل الرحمن بھی کہہ رہا تھے اور اب یہ یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے مطلب سارے مطلب پہلے فوجی چنسی بات پہ چاہاں وہ سی پیک کے روٹ پر اور سی پیک کے روٹ پر بھی کس پہ چائنیز کے اوپر پورا سی پیک آپ نور سے لے کے ساؤتھ تک چلے جائیں نا تو پورا جو سی پیک کا روٹ ہے نا اس پہ کہیں نا کہیں یہ ورد آتی ہیں دیکھو نا ابھی دو چار موز پہلے گوادر کا وہ سارا آرہا تھا وہاں پہ اٹیکس کا آرہا تھا پھر اس کے بعد اب یہ تربت میں تربت میں ہو رہا ہے کل وہی روٹ ہے نا بالکل وہی وہی جو گوادر سے موٹروے جاتی ہے جو ایک ہی موٹروے بنی ہے وہاں پہ بلوچستان میں اسی کے اوپر تربت ہے کیا دیکھ کیا ہو رہا ہے یہ تو خان صاحب یہ تو اب اس کے اوپر پتہ نہیں ہے بھئی ہے اس کے اوپر ہم کیا بات کر سکتے ہیں ہی تھے جیڑے پالیسی میکرز نے انہوں نے کرنی چاہیے دی ہے اس ویلے جب وہ پہ الیکشنوں کا رولہ چلا تھا اس وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے جی پہ ہم نے ہم سارے لائنڈ آرڈر کی وجہ سے جو ہے ساری ہماری فورسز بیزی ہیں اور اس میں ہم انوالو ہیں اور وہ پولیس والوں نے جواب دے دیا تھا کہ ہم کچھے میں اپریشن کر رہے ہیں نہ ہو کچھے اپریشن ہویا نہ ہو جو ہے الیکشن ہی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا مگر یہ کام بہت ہی تیز ہے مطلب یہ ایک ہفت اپریشن میں آپ تین چار یہ بہت بڑے انسیڈ ہیں یہ کچھے اپریشن کی لگرانی کرنے لے اے وزیراعلا جو ہے وہ وزیرے داخل ہے جی ہاں اور آج وہ گیا ہوئی تھے چائنیزم بیسی لیکن چائنیزم بیسی جائے کہ کیا آپ کہیں گے ان کو چائنیز کا تو وہ ہی ہے ان کی تو ڈیمانڈ ہے جی ان کو فوراں کیفرے کردار تک کچھ ہے ان کو جل سے دل پکڑا جائے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ پہلے بھی ایک وہاں پہ واقع ہو چکا ہے دا سو ڈیم میں اور اس وقت بھی چائنیز کے یہ ایڈمانڈ تھی وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹیرریسک پکڑے گئے تھے ان کو سزائیں بھی ہوئیں میاں صاحب ایشو یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور آپ نے اتنی نیشنل ایکشن پلان بنائے اور پھر نگران دور میں بڑے بڑے اہم اقدامات کیے سردے بھی شیل کر دی سارا کچھ کر دیا کوئی ایک ادھا واقعہ ہو نا لیکن یہاں پہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں یعنی اتنی پینٹریشن اور اتنا تارک بہت زیادہ ہے جی خان سر بہت زیادہ ہے ساری فورسز ہیں جی ساری فورسز اس میں انوالوڈ ہیں جی تو اس کا دیمیدہ ہر مو روپیا خرج کر رہے ہیں ہم اپنی معلوم کے لیے اور مختلف ایکشن پلان بھی بنتے ہیں آپریشن بھی ہوئے ہیں کوئی آپریشن وہ کیا تھا رد الفساد تھا رد الفساد تھا درب عدد تھا یہ سارے آپریشن ہوئے ہیں وہاں سے ختم کیا گیا سارا معاملہ لیکن پھر مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہار گاؤں میں پھر وہ موجود ہیں یا ان کا دل کرتے ہیں وہ ایک واقعہ چاہتے ہیں جدر کا وہ پلان جدر کا یہ تارکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو اپنا وہ کر رہے ہیں اور یہ سارے ہم کے جو ہیں وہ اپنا سوسائٹل اٹیک کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کے جاتے ہیں بھی ہم نے بچ کے نہیں آ رہا ہے اور یہ کب سے کیلو ہو رہا ہے دوبارہ خان صاحب یہ تو جب سے آکے محبوب وزیر اعظم نے جنرل باجوا کے ساتھ اور فیل کے ساتھ مل کر جو ہے پالتی بنائی کہ ٹھیک ہے نہیں ہم انہیں آباد کر لیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور تینوں نے مل کر ہی ہاں وہ دن اور آج کا دن پر زبارہ وہ ان کو لاکہ آباد کیا گیا اور اس وقت وہ پالیسی تھی اب ان کے خلاف لڑنا ہے ہم انہوں نے اور پالیسی ہے حافظ آپ چلے جانگے پھر کوئی اور پالیسی آجے گی مطلب یہ اپنا یہ پتہ نہیں کیسے چلے گا یہ سب سے بڑا یہ سیریس ایشو ہے یہ ہمارا یہ جو ہم لوگ رونا روتے ہیں نا کہیں اس بجلی فلانا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے لانڈرہ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر چین جو ہے ان سارے احراد سے یہ سی پیک سے پیکھی ہو جاتا ہے اس کے پاس دارو آپشن ہے وہ تھوڑا اور پیسے خرید کر رہے گا مارا کیا بنے گا وہ افغانستان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں نا چینہ ساروں کے ساتھ کی گئے جو تو خیر دی اردہ اچھا یہ تو یہ ہوگیا ہے کہ ابھر کے کرنا ہے یہ جو ہی گیا جو کہا جو ہی ہے ہاں ہاں ہے ابھر کوئی نہیں ہے وہ ہی ہے سائفر اکرکر کیسا تھا اپنا عمران صاحب کا اس کا وہ بھی چل رہا ہے وہ چلتا رہا ہے جب فیصلہ آئے گا تو پہی بات کر سکتے ہیں ورنہ تو روز کوئی نہ ہی نوی لسی لڑکن دی رہن دی اج آفیکیلی تو وہ ناؤنز کر دی ہے مروت صاحب کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی وہ اس کے لئے نومنیٹ کی ہے کیا مجھا آئے گا چیئرمن صاحب آپ طلب کریں گے مگر یہ جو ہے منڈیٹری ہے پہ آپ نے یہ کیا ہے یہ کوئی اس میں کوئی آئین میں پرویین ہے کوئی اپنا یہ جو ہمارے اس کے پارلیمنٹ کے کوئی رولز ہیں رولز آف بزنس ہیں اس میں اپوزیشن کے بندہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنے گا یہ ہے اچھا کیونکہ یہ کریٹ آسے پھلی درداری صاحب کوئی جانتا ہے کہ ان کے دور میں یہ سارے چیز ہیں یہ اچھی روایات شروع ہوئی کہ اپوزیشن کا بندہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنے آرڈٹ کرے گا وہ آرڈٹ نہیں کرتا ہے لیکن اس کا اپنا دائرہ کہا رہا ہے لیکن وہ ساری جواب تربیہ کرتی ہے بڑی اچھی ٹگڑی پوزیشن ہے ہمارا صاحب نصار علی خان بنے تھے ہاں جو یہ نصار بھی رہے ہیں ہاں اچھا بارال جب دور آیا نا یہ اپنا عمران خان صاحب کا نواز شریف کے دور میں بھی اپوزیشن ان کے جو ہیں اورے چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن تو جب آیا نا عمران خان صاحب کا اپنا دور تو اس ہی روایت پر عمل کرنے کیا اس لئے شباہ شریف پھر نہیں کیا ہوا تھا گرفتار تو شباہ شریف صاحب قائد ازلیش سلاب سے تو وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن بنے تھے تو پھر وہ آتے تھے اور یہاں پہ تلبی بھی فرماتے تھے جو ان کے اختیارات تھے تو پھر اس پہ پھڑڑا لگے رہتا اور پھر شباہ شریف صاحب کو جو ہے نا ہٹایا گیا تھا ہممم تیہتے بھی انجی ہوئے گا یہ آپ یہ کہیں ہی کہہ کرتے ہیں شباہ شریف صاحب یہ کہنا جو پھر آئے تھے اسی پہ عمل کریں گے نا مروت جو ہے یہ افضل شید افضل مروت جو ہے اس کے خلاف جو ہے پارٹی بھی بہت اس کے خلاف ہے عموما زیادہ تر جو ہے وہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہی بات کر رہتے ہیں مروت کے خلاف ہی مگر اس کو اپنا عمران فان کی میرا خیال ہے وہ صحیح اپنا کوئی سرپرستی حاصل ہے سب کو سب کے لئے اس کے ساتھ سب کو لڑاتے رہتا ہے نا ہاں وہ خان صاحب تو یہ رول ہے جنہاں ساڑھی فوج در رول ہے ہوتے 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 در بھی اجافتا ہے نا ڈوائیڈنڈ رول یہ اچھا اچھا دی یہ جو شوکر صدیقی کا جو فیصلہ آیا تو اس سے ہم نے گفتگو گئی یار کا ریکویسٹ دالنوں ذرا ایک منٹ خان صاحب بہت ضروری پانیوں دیجئے بس ریکویسٹ کروں گا ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا وٹن ایک دفعہ ضرور پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلوں بروق دیکھنے کو مل سکیں تو خان صاحب کیا شروع کرنے لگے تھے میں ہمیں کہہ رہا تھا کہ جیسے شوکر صدیقی کا جب فیصلہ آیا تھا اس دن بھی ہم نے بھی اسی بات میں انٹرویو بھی سامنے آیا کہ ان کا فیل جو ہے وہ ان کا انفرادی کردار تھا اور درکشندہ جو سوال انہوں نے اٹھایا انہیں یہ اگر ان کو بحثیت جج بحال یا ان کے مراد بحال کر دی گئی ہیں وہ تو ان کو ایک انصاف فرام کیا گیا نا لیکن جو سوال انہوں نے اٹھایا تھا اور جس پر یہ سارا کچھ کتنا طوفان اٹھا وہ تو وہیں کوئی موجود ہے کہ ادارے جو ہیں دفاع سے متعلق ادارے جو ہیں وہ عدلیہ کے مقام میں مدافعت کرتے ہیں مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں مرضی کے بینٹ چاہتے ہیں یہ وہ الزامتہ جو برقرار ہے جس کا مطالبہ جس سے شوکر صدیقی نے بھی کیا کہ جی میرا معاملہ اپنا اپنے جگہ لیکن جو سوال میں نے اٹھایا اور جس کی طرح نشاندہ ہی کیا ہے اس کا اس میں کچھ نہیں اچھا تنقید ہو رہی تھی کہ فیصلے میں کچھ نہیں ہے پھر کراچی بار اسوسییشن جنہوں نے جس سے شوکر صدیقی تائید بھی کی اور پیروی بھی کی اس کا بھی یہ مطالبہ تھا کیا مطالبہ تھا تھوڑا کولیفائی نال کرتے ہیں تھوڑا کولیفائی نال کرتے ہیں اگروں نے نمی ویورز آستے ہیں وہ میں پہلے کہہ جو کہوں کہ شوکر صدیقی بھی یہ کہہ جو کہیں جو میں نے جو الزامات لڑائیں ہیں آئی ایس آئی کے اوپر آداروں کے اوپر عدلیہ کے معاملات میں ہم داخلت کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود اور ان کی تو انویسٹیگیشن ہوئی نہیں جی تو وہ آج اسلامباد کے جو محترم جدید ہیں انہوں نے سپریم یوڈیشل کانسلل اسلامبال آئی کو اٹھ گئے آئی کو اٹھ گئے کہ یہ سوال اٹھا ہے سپریم یوڈیشل کانسلل رہنم آئی فرمائے کہ آگے کیسے چلنا ہے کیا انہوں نے ایک الزام لگایا جسے صدیقی نے اس طریقے سے اپنا بنچ فکسنگ اور اس قسم کے منپلیٹ کرتی ہے عدالتوں میں ٹھیک ہے اس کے جواب میں جسے صدیقی ساتھ فارغ ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ ان کو خیر انسان مل گیا وہ بحال ہو گئے مگر وہ چیز جو انہوں نے الزام لگایا وہ دو دری سٹینڈ کرتے ہیں یہ سارا سوال جو ہے بھی بڑھا رہی تھی اور آج بہت بڑی بات ہے کہ اسلامباد ہائی کور کے جیجز نے سپریم یوڈیشل کانسلل کو خط لکھ ہے اور سپریم یوڈیشل کانسلل میں ان کو پتہ کون ہے جیجز جیجز پاکستان نیشل جیجز منصور تیسرے جیجز جیجز فارغ ہو گئے ہیں سارے جزیدہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا دیکھ رہا اس کی جیجز شوکس نیکی کی جو پلی بھی تھی وہ بھی یہ کہتا تھا کہ اس کی تکرات کرائی جائے اور فیصلہ میں یہ بھی بات کام میں آئی ہے کہ آرمی جیف اور جیجز سپریم کورٹ کو لکھا تھا کہ اس کی تکرات ہونے چاہیے اور اس دن میں انہوں نے کہا میں نے کہا جنرل فیل نے کہا نہیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آگے کمیشن بن جاتا ہے انویسٹیگیشن جہاں پہ انویسٹیگیشن جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہاں یہ ساتھ جائے یہ غلط ہے اس دن بھی اپنے پروگرام سے پہلے شوکر صاحب سے بات کی انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی تو اب بھی گوئی پہ بات آ رہی ہے کہ جناب یہ چالیس بھوکے یا سو بھوکے پانی نکالنے سے کورا صاف نہیں ہوا انتہا نے بچی پہ آیا ہے اوہ کونسا بچی رہنے اوہ جڑا ہے بے ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارے چند ججز وغیرہ ہیں جو تھوڑے سے آپ رائٹ قسم کے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں وہ اپنا جتنا ان کے اس میں بس میں ہوتا ہے وہ اتنا کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اللہ خیر صلی اللہ فیر کوئی ہے جا 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 جاتا ہے وہ ہر ایک نو تو انہوں بھی خوش رکھو انہوں بھی خوش رکھو انہوں بھی خوش رکھو انہوں بھی خوش رکھو پھر وہی کام شروع ہو جانتا ہے یہ ججز کہاں سے آتے ہیں یہ جڑے وکیل نے ججبان دے اس لئے میں نو تو نہیں خانسا بیتروں کوئی بہتری دی امید نہیں نظر آن دیجئے نہیں بہت بہتری کی امید ہمیں اسی تصویر دیکھئی ہے میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے کیوں کہ صدر آسف علی درداری اور صاحب پرائمیسر شباشریز بیٹھے مستگو کر رہے ہیں اور اس عظم کا عیادہ کیا انہوں نے کہ بائمی تاون سے جو ہے وہ ملک و قوم کو آگے لے کے پان سال تک ہے ٹھیک 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 کافی کل انشاءاللہ فریش ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے جا دیجئے اللہ حافظ